ہیلو دوستو نمشکار میں اینکت بھاٹی روزگار ویدنگ کے چینل میں آپ سب ہی کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں دوستو ریزنگ کا آج جو ہم چپٹر کرنے والے ہیں وہ بہت ہی مست بہت ہی سندھر ڈھنگ سے میں کرانے والا ہوں اور ایسا چپٹر ہے جو ہر اگزام میں امپورٹنٹ ہے اور ہر اگزام میں اس کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے نہ کی گھڑتی اس کا مضالب وہ ایک کوششن اگر کہیں آتا ہے تو دو تو ہو جائیں گے پر کبھی دو سے ایک نہیں ہو سکتا ملو اس ٹائپ کا ہے تو وہ چپٹر کا نام ہے سلوگزم تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ہم نے ریزنگ میں کیا پڑھ لیا ہے اور کیا پڑھنا بھی باقی ہے اور جو پڑھ لیا ہے وہ کہاں سے آپ کو ملے گا اسی ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں پلیلسٹ ہے یہ سارے چپٹر مل جائیں گے جو میں نے کرائے ہیں تو ہم لوگ ریزنگ میں پڑھتے ہیں دو چیزے وربل ریزنگ نون وربل ریزنگ اب اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں نون وربل ریزنگ میں اور وربل ریزنگ میں کیا فرق ہوتا ہے نون وربل ہوتی ہے چٹرو والی ریزنگ اور وربل ہوتی ہے جو ہم لکھا پڑھی والی ریزنگ جیسے دشا سمبندی رشتے سمبندی وہ سب اسی میں آتے ہیں تو اگر میں بولوں کہ ہم نے بھاسک یا وربل ریزنگ میں ہم نے پہلے کیا پڑھ لیا ہے اب تک تو یہ سارے چپٹر ہم لوگ کر چکے ہیں ان سب کی ویڈیو آپ کو کہاں ملیں گی کرم میں بلکل اسی ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں نیچے آپ کو کرم میں ویڈیو مل جائیں گے اور اب ہم کہاں تک کر چکے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم لوگ ٹوٹل کر چکے ہیں تہرہ چودہ پندرہ سب چپٹر کر چکے ہیں اور آج ہم اس پر آ پہنچو ہیں نیائے نگمن یعنی سلوگزم کوششن کہتے ہوتے ہیں وہ ساری بات بتاؤں گا دراصل میں یہ بھی ایک سلوگزم ہی ہے بس اس چپٹر کا نام الگ رکھ دیا ہے سلوگزم پارٹ ون آج کراؤں گا سلوگزم پارٹ ٹو اگلی ویڈیو میں ہوگا پارٹ ون آج بہت خطرناک طریقے سے کرائیں گے ڈلی پولیس میں ایک کوششن نشت ہے کیونکہ دلی پولیس جا رہا ہے ایس ایس سی پر اور ایس ایس سی میں ایک نہیں ایک سلوگزم سے آتا ہے مطلب پارٹ ون سے آتا ہے ایک پارٹ ٹو سے آتا ہے دو کوششن آپ کو مل جائیں گے ایس ایس سی کی ریزنگ میں تو سمجھ لیجئے گا یہ آج کا چپٹر ایک کوششن نشت کر دے گا آپ کا ریزنگ میں اور یو پی ایس آئی کی بات کروں تو بہت سارے کوششن سلوگزم سے پوچھے جاتے ہیں قریب چار پانچ کوششن آپ پچھلا کوئی بھی ٹیسٹ آپ کا اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں جو ابھی لیٹسٹ ہوئے ہیں ایس آئی میں ٹھیک ہے تو آج کا چپٹر ہر لیہاج سے ایمپورٹنٹ ہے بینکوں میں تو یہ بھر بھر کے پوچھے جاتے ہیں باقی ایس ایس سی کی ریزنگ جو بھی آپ ریزنگ کا نام لیں گے سب جگہ یہ آئیں گے کوششن ٹھیک ہے اور ہم لوگ 26 چپٹر پڑھیں گے اس ریزنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے چپٹر سب ہی ہمارے باقی ہیں اور بلکل ہم کرم میں ہی پڑھاتے ہوئے چلیں گے اور اگلے چپٹر کی بات کروں مطلب اگلے پارٹ کی بات کرو ریزنگ میں تو ایباسک ریزنگ ہوتی ہے یعنی چتروں والی ریزنگ سرنکھلا سریج ہوتی ہے چتروں میں بھی سیدرہ سیانی اینالوجی چتروں میں بھی ہوتا ہے کلاسیفیکیشن میررہ ریمیز وارٹر ریمیز پیپر فولڈنگ پیپر کٹنگ آپ لوگ سن رکھے ہوں گے سارے کمپلیٹ فگرز تو کمپلیٹ کرنا فگرز کو وہ ساری ہم ساری باتیں کریں گے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے ایک لسٹ بنا رکھا ہے سولہ چپٹر میں اس میں آپ کو کراؤں گا کل ملاکہ چھبیس اور سولہ بیالیس چپٹر میں آپ کی ریزنگ ختم کوئی ایک آدھ اگر آپ کے ڈیمانڈ آئے گی کمنٹس میں کہ سر یہ بچ گیا ویسے کچھ بچا نہیں ہے پر پھر بھی کچھ آپ کو لگے کہ یہ والا پارٹ اور کرا دیجئے تو وہ میں آپ کو کرا دوں گا اس کی ٹینسن آپ کو نہیں لینی ہے ٹھیک ہے چلیے تو ابھی میں آپ کو چپٹر پہ آتا ہوں اور اس کا بیسک بتاتا ہوں کہ کیا بیسک ہوتا ہے اس میں یا کیا ہوگا ٹھیک ہے سلوگیزم چپٹر ہے دیکھئے گا سلوگیزم پارٹ ون بیسک ہم سیکھیں گے اور میں پارٹ ون میں آپ کو کیا سکھانے والا ہوں تھوڑا سا پہلے بتا دیتا ہوں جیسے ہوتا ہے نا کوششن کچھ پنکھے لائٹ ہیں کچھ ساری لائٹ کرسی ہیں تو اس ٹائپ کے جو کوششن ہوتے ہیں ان کو آج بلکل ہم ختم کر دیں گے اور آپ کو لگے گا کہ آج کے بعد یہ کوششن تو غلط نہیں ہوگا اس بات کا ٹھپا میں آپ کو لگا کر کے دوں گا لیکن آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا پڑے گا ویڈیو کو کریب پچیس کوششن میں اس ویڈیو میں کراؤں گا ویڈیو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک جا سکتا ہے پر آپ کو بلکل چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور آپ کو لگے گا کہ واسطہوں میں یہ چپٹر بہت مشکل تھا ہمارے لیے اور آج اتنا ایجی کیسے ہو گیا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس لئے ایزی تو ہونا ہی ہے اس کو اب دیکھئے میں آپ کو سمجھانے لگتا ہوں کچھ کنڈیشنز میں نے آپ کو لکھی ہیں تو یہ بیسک میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو ان سے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ مطلب کیا اس بات کا دیکھئے گدے گھوڑے گدے گھوڑے لکھے ہیں تو آپ کو کہیں کہیں چطر ایسا بنانے پڑے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کوئی اگر پوچھے آپ کو کیا یہ دونوں باتیں صحیح لکھی ہوئی ہیں اس کے نیچے کچھ گدے گھوڑے کہہ سکتا ہوں کیا میں دیکھئے ایسا ہوتا ہے اگر آپ ان سوالوں میں یہ گئے کچھ گدے گھوڑے ہیں ایسا لکھا آئے گا کتھن میں اور اگر آپ یہ سوچنے لگے گدے گھوڑے کیسا ہو سکتے ہیں ماسٹر پاگل تو نہیں ہو گیا یہ ایسا کیسا ہو سکتے ہیں بیکار والی بات کر رہے گدے گھوڑے کیسا بنا دو گیا آپ گدہ لگ چیز ایسا تو کبھی سوچنا ہی نہیں ہے اس چیز کو آپ بھول جاؤ وہ سائیڈ میں رکھ دو اور جو یہ کہہ رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب آپ سوال کے اس پہ آپ آوگے کی سوال پوچھنا کیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں بولوں اس گولے میں آپ کو یہ ماننا ہوتا ہے مان لیجئے دیکھیں اس گولے کے اندر لکھا ہے گدہ تو کون سے گولے کے اندر لکھا ہے اس والے کے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس گولے میں گدھے گدھے ہیں پورے گولے میں گدھے بھرے پڑے ہیں یہاں تک دنیا کے جتنے بھی گدھے ہیں اس گولے کے اندر ہیں یہ مان لو ایک بھی گدھا اس گولے کے باہر نہیں ہو سکتا کوئی کہہ نہیں یہاں گڑھا نہیں ہے کیونکہ سارے گڑھے یہاں کر دیا اور جتنے بھی گھوڑے تھے جتنے بھی گھوڑے تھے انہیں جو ہے میں الگ color میں دکھا دیتا ہوں یہ گھوڑے ہیں سب اب یہ گھوڑے اب دیکھیں یہ گھوڑے یہ گھوڑے ہو گئے نیلا نیسان رہا ہی نہیں گھوڑے ہی نے سفید کر دیا سب کو سب کو سب کو سب کو سب کو ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ لگا اس سے یہ پتہ لگا کچھ گدھے گھوڑے میں چلے گئے دیکھیں پورے گدھے تھے پورے میں بھرے پڑے تھے سارے گدھے نہ جا کے کچھ گدھے گھوڑے کے اندر چلے گئے کی نہیں چلے گئے آپ کیوں کہ بلکل چلے گئے تو کچھ گدھے گھوڑے بن گئے کی نہیں بن گئے آپ کیوں کہ بلکل بن گئے اور آگے بات کروں کہ دیکھیں یہ جو گھوڑے ہیں ان گھوڑے میں سے یہ پورا گھوڑے بھرے پڑے ہیں پورے گھوڑے میں گھوڑے ہیں دنیا کے ٹھیک ہے سارے اب یہاں پر گھوڑے یہاں پر بھی آئیں گے کیونکہ اس گھوڑے کا بھی حصہ آئی ہے اگر یہاں گھوڑے آگئے تو آپ کو کیا لگے گا کہ یہ تو گھوڑے گدھے میں بھی چلے گئے تو کچھ گھوڑے گدھے بھی ہو جائیں گے کی نہیں ہوں گے تو آپ کہہ ہوگے یہ بات بھی صحیح ہے تو آپ نے سمجھ لو یہ شردردی ختم کر دی بالکل اور ایسی ہی چیزیں پوچھوں گا question کیسے بنے گا اس پہ میں بھی آؤں گا سارے exam میں آئے ہوئے questions کراؤں گا آپ اس کی tension بالکل مطلب پر پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو میں نے سمجھ آئی ہے کچھ گھوڑے گھوڑے سمجھ میں آ رہے ہیں کچھ گھوڑے گھوڑے کیسے بن گے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو اب دیکھئے یہاں پر اگر یہ باتیں آپ کو clear ہو گئی ہیں دماغ میں بٹھا لیے ہیں ویسے ایسے لگتا ہے دیکھنے میں جیسے ہم ابھی وینڈ ڈائیگرام پڑھ کے آ رہے ہیں تو وینڈ ڈائیگرام میں ایسے اگر بنتا تھا تو وہ سب سے آسان والا وینڈ ڈائیگرام مانا جاتا تھا ٹھیک ہے وہ تو سب سے کیسے جیسے یہ مان لو ایسے بن جائے دیس راجے جلا جو ہی بنا دیں گے راجے سب چھوٹا وہ ساری جلا سب سے چھوٹا پھر راجے پھر دیس اوپر نیچہ جائیں گے سارے تو ایسے آسان مانے جاتے تھے اور یہاں پر یہ چیز خطرناک مانی جاتی ہے تو آپ کو دکھاتا خطرناک کچھ نہیں بس سمجھنا ہے تھوڑا سا تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیسے سمجھیں گے دیکھیں یہ ہے اس کے اندر دنیا کے سارے گدھے سمجھ رہے ہو اور اس میں دیکھیں اس میں اگر میں گدھے بھروں گدھے کا بلو نشان ہی لیتا ہوں پھر تو یہ سارے کیا ہیں گدھے 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 ٹھیک ہے اور اب میں آپ دیکھوں پورے میں گھڑے بھرے پڑیں اب اس بڑے والے گولے کا چھتر یہ پورا آ جائے گا کیونکہ بڑا والا گولہ تو پورا آئے گا تو اس میں پورے میں گھڑے بھرے پڑیں گھڑے 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 تو بڑی وائن لائن گھڑے کی ہوگئی شفید تو آپ نے ایک بات دیکھ ہی کہ اس میں بیچ میں گدھے بھی آ رہے تھے اب وہ گھوڑے ہو گئے تو وہ تو گھوڑے بن جائیں گے گدھے جو ہے جو اتنے حصے میں آگئے وہ گھوڑے بن جائیں گے اور جو گھوڑے اتنے حصے میں آگئے وہ گھوڑے بن جائیں گے گھڑا گھوڑے کے حصے میں ہے تو وہ گھوڑا بن جائے گا اور گھوڑا اگر گھوڑے کے حصے میں چلا گیا تو وہ گھوڑا بن جائے گا بہت ہی آسانی سے بات کلیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب آپ ایک بات سمجھ کے بتائیے گا یہ جو سبھی لگتا ہے نا سبھی سبھی ہمیشہ پہلے کے لئے لگتا ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یعنی سبھی گدھے تو سبھی کو کبھی گھوڑے کے ساتھ مت پڑنا سبھی گھوڑے لکھا ہوتا تو گھوڑے کے ساتھ پڑتا تو اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے جتنے بھی گدھے سارے کے سارے گدھے گھوڑے ہیں تو سارے گدھے جتنے بھی گدھے ہیں کیا وہ گھوڑے بن جائیں گے کی نہیں بتاؤ بلکل بن جائیں گے کیونکہ یہ سارے تو گھوڑے ہیں یہ سارے تو گھوڑے ہیں تو سارے گدھے گھوڑے کے انتر گدھے ہیں تو سارے گدھے گھوڑے بن جائیں گے ایک بھی گدھا باہر نکل جائے گا کیا گھوڑے سے نہیں بتا دو نہیں تو آپ کہہ سبھی گھوڑے گھوڑے ہیں بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی اور اگلی لائن پڑھنا سب ہی گھوڑے گھد ہیں کسی کے بات اوپر کر تو نہیں جا رہی بلکل ایک ایک بات شروع سے سیکھنا مجھ سے اگر آپ بہت کچھ پہلا لیے بیٹھے ہونا سب کو ڈیلیٹ مار دو اپنی میموری سے پلیز تب ہی سمجھ میں آئے گا اور نہیں تو آپ نے دس طریقے گھسا رکھوں گے ایک بھی طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا آج آپ جیرو ہو بلکل جیرو سے ہیرو بنا دوں آپ کو ٹھیک ہے آپ جیرو ہی رہنا لاش تک جیرو رہنا بس اور جب چیپٹر ختم ہوگا ہیرو اپنے آپ کا ہوگے خود کو ٹھیک ہے تو سب ہی گھوڑے گھوڑے ہیں یہ بات clear سمجھ میں آ رہی اور صحیح بھی ہے اور اگلی بات پوچھوں کہ سب ہی گھوڑے گھوڑے ہیں سوچ کے دیکھو جو رہا سب ہی گھوڑے گھوڑے ہیں تو یعنی جتنے بھی گھوڑے ہیں کیا وہ گھوڑے ہیں بتاؤ تو آپ کہو گے نہیں یہ جو گھوڑے ہیں نا یہ والے یہ گھوڑے میں کہا رہے ہیں گھوڑے میں تو اتنے ہی گھوڑے آئیں گے بس تو یہ گھوڑے تو بھار بھی نکل گئے پھر گھوڑے سے تو اس کا مطلب سب ہی گھوڑے گھوڑے نہیں بن پائے اس لیے ہم اس بات کو غلط مانیں گے یہ بات سمجھ میں آئی کی نہیں ہے یہ سمجھ لینا پورا قتھن نسکر سمجھ لیا گیا یہ چاروں بات سمجھ میں آگئی اب پوچھتا ہوں آپ سے گھوڑے ہیں تو کوئی بچہ دیکھئے اس والے کتھن میں سب سے زیادہ بچے کنفیج ہوتے ہیں ان دونوں میں ان دونوں کو پھر بھی لگا لیتے ہیں ابھی دیکھنا آپ میں سے کئیوں کا غلط نکلے گا اور کمنٹ کر کے بتا دینا بات صحیح کہہ رہے ہو انہوں میں ہمیں کنفیجن اب دور ہو گیا اب تک غلط ہوتا تھا پر اب نہیں ہوگا کچھ گھوڑے ہیں دھیان دینا کچھ گھوڑے ہیں کچھ گھوڑے ہیں تو اگر میں بولوں کہ کچھ گھوڑے ہیں نہیں 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 اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کچھ ہی گھوڑے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے کیا ہے سبھی یہاں سبھی ہونا چاہیے تھا سارے ہی گھوڑے ہیں کچھ تھوڑی اور جب کچھ تھوڑی کہیں گے جب سبھی ہو گئے تو کچھ تھوڑی کہہ سکو اس بات ہے وہ تو سبھی آپ نے پہلے ہی کہہ دی اور پھر اس کو کچھ بھی کہہ دو گے آپ کوئی بچہ کہتا ہے بڑا ہو اور سمارٹ بنتا ہے میں بتا رہا ہوں نا پہلا ہی لیے بیٹھے مال کیسے میرا گھوسے گا ان کے دماغ میں حال چلو دیکھو ایک بار اگر اگر آپ نے اس چیز کو سبھی کہہ دیا سبھی گھوڑے ہیں تو آپ نے تو سارے ہی کر دیئے آپ کہاو گا کچھ گھوڑے ہیں تو کچھ تو اپنے آپ بن جائیں گے تو پھر اس کا مطلب کچھ بچ بھی تو گئے ہوں گے کچھ ہی کہہ رہے ہو میں کہہ رہا ہوں اتنے سارے بچے بیٹھے ہیں کچھ بچے بہت ہشیار ہیں اس کا مطلب کچھ ہشیار تو نہیں بھی ہے کچھ تو ایسے بھی بچے ہوئے ہیں جو ہشیار نہیں ہیں کچھ کو ہی تو ہشیار کہہ رہے ہو سارے ہی تو ہشیار نہیں بولا آپ نے یا تو کہہو سبھی ہشیار ہے یا کہہو کچھ ہشیار ہے تو دونوں باتوں میں فرق ہے کی نہیں ہے تو وہی فرق میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہاں سبھی والی بات صحیح ہوگی کچھ والی نہیں ہوگی اور اب اگر آپ نے یہ بات بھی مجھے یہ بتا دینا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے میں مال لوں گا آپ ہیرو بن گے ان سوالوں میں ہیرو کچھ گھوڑے گدے ہیں جراب بتائیے نا کچھ گھوڑے گدے ہیں کچھ گھوڑے اچھا کچھ گھوڑے کچھ گھوڑے ارے بھائی اس میں پورے میں گھوڑے بھرے پڑے ہیں ان گھوڑوں میں سے اتنے حصے میں کچھ گھوڑے آئیں گے کی نہیں آئیں گے کچھ ہی تو آئیں گے سارے آ جائیں گے نہیں کچھ ہی آئیں گے تو ان گھوڑوں میں سے کچھ گھوڑے گدے بن جائیں گے کی نہیں بن جائیں گے بالکل بن جائیں گے جو گھوڑا گدے کے گھوڑے میں گھس گیا وہ گدہ بن گیا تو یہ بات تو بالکل صحیح ہو گئی کچھ گھوڑے گھوڑے جرور ہیں پر کچھ گھوڑے گھوڑے نہیں ہیں وہ سب ہی گھوڑے ہیں تو بات دماغ میں گھسی ہو تو ہاں کر دور آگے بڑھ جائیں گے چلو اور اب دیکھنا سوالوں کو ایسے ایسے اڑاؤ گا ایسے بس ان باتوں کو سمجھ لو یہی سب کچھ ہے یہی پورا چپٹر ہے یہی اور یہ بات اور سیکھ لو اور نیو بتا دینا ایسا کسی نے سکھایا اور جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ بھی مجھے ضرور بتانا ان کو ایک سٹوری سنانی ہے پھر مجھے اگلی ویڈیو میں ایک سٹوری سناوں گا بہت گجب کی موٹیویشنل بھی ہے اور آپ کو سیکھنے میں بہت مدد بھی کرے گی چلو گدھا اور گھوڑا اس کا مطلب گدھا الگ گھوڑا الگ گدھا الگ گھوڑا الگ تو اس سے تو یہ لگتا ہے دور دور تک دونوں کا کوئی ناتا نہیں ہے بھئی ان میں تو ناتا تھا ایک سے دوسرے کا اب اس میں گھوڑے گدھے بھر لو آپ نیلے والے اس میں گھوڑے بھر لو تو کوئی کسی کا کنیکشن ہی نہیں ہے تو وہی بات دیکھو کوئی گدھا گھوڑا نہیں ہے بات صحیح ہے کوئی گدھا گھوڑا نہیں ہے اور اس بات کو دیکھنا کوئی گھوڑا بھی گدھا نہیں ہے ہاں دور دور تک نہیں ہے تو دونے ہی بات صحیح ہو گئی تو آپ نے اس چار دو چھے اور دو آٹھ چیزوں سے کچھ سیکھا یہ فارمولے مان لو آپ آپ کیوں یہ یاد کرنے پڑنگے نہیں 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 سمجھ میں آئے کی نہیں آئے باتیں سمجھ میں آئے آتا گئی جی پر اب پتہ نہیں سوال ہوں گے کی نہیں میں کروام گا آپ ٹینسن کیوں لیتے ہو وہ میرا کام ہے چلیے اب میں سوالوں پہ آتا ہوں اور سوال کیسے کیسے ہوں گے دیکھئے بڑے مجھے دار ہوں گے بڑے مجھے دار سوال سلوگزم دیکھو کتنا بڑی ہی لکھا میں نے سلوگزم نیائے نگمن اگلا جو پارٹ ہے نو وہ ایسا ہوتا ہے ایماندار ودیارتی ایماندار ہوتے ہیں ودیارتی ایماندار ہوتے ہیں ایماندار ہی ایک اچھا گھن ہے ودیارتی بہت برے ہوتے ہیں یا ودیارتی سبھی ایماندار ہوتے ہیں مصطلح اس ٹائپ کا پوچھتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس ٹائپ کے کوششنز میں خود بھی بنا سکتا ہوں پر میں آپ کو آئے ہوئی کراؤں گا تو وہ سلوگزم پارٹ ٹو ہوگا ٹھیک ہے آج ہم صرف گولے کھیچنے والے کریں گے کتھن نسکرس ہوگو کہ کتھن کیا کہتا ہے نسکرس کونسا کہیں کہیں دو دو کتھن کہیں کہیں چار چار کتھن کہیں کہیں تین تین کتھم کہیں کہیں دو دو نسکرس کہیں کہیں تین تین اور کہیں کہیں چار چار نسکرس ہوتے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں ہوتے سب کچھ آپ کا کھیل ہے کھیل یہ کھیل ہے مجھے اس چپٹر میں بہت مجھا آتا ہے بہت مجھا آتا ہے صحیح بتا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس چپٹر میں کبھی کوئی کوششن گلتی نہیں کر سکتا مجھے اپنے آپ کا بتا رہا ہوں میں آپ کو مجھ سے کوئی کوششن اس میں غلط نہیں ہو سکتا ایسا میرے کو لگتا ہے آپ اس گھمنٹ کو کبھی توڑ دے مجھے اچھا لگے گا چلیے سوال دیکھتا ہوں سوال کیا ہے سوال آجا بھائی کلر لیتے ہیں سبھی ایسیا واسی بدھی مان ہوتے ہیں دیکھیں سوال ایسے پوچھا جائے گا اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں نسکرس ہی نہیں دیئے کتھن دیئے مطلب دو کتھن اور ایک نسکرس تو ایک نسکرس ہے اپشن مجھے دیا بس نسکرس دو کتھنوں سے ایک نسکرس کونسا نکال سکتے ہو وہ بتا دو تو ایسا بھی سوال پوچھا جاتا ہے اور ایسے سیز جیازہ تر چھوٹے ایگزامز میں ایسی پوچھتی ہے کہ دو کتھن ایک نسکرس باس ایک کونسا اپشن میں ایک کوئی سا بھی ہو سکتا ہے تو جرہاں سیکھتے ہیں دیکھو دوستو جو بھی کتھن ہوں گے یاد رکھنا کتھنوں سے چتر بناتے ہیں مطلب گولے کھیچتے ہیں اور نسکرسوں سے کیا کریں گے نسکرسوں سے کیا کریں گے بس نیو دیکھیں گے کونسا صحیح ہے کونسا یہ تنا ڈھونڈ رہا لے 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 تو یہ ایسے کریں گے ہم اب اگر ہم دیکھیں یہ اگر ہم دیکھیں سبھی ایسیا واسی بدھیمان ہوتے ہیں سبھی ایسیا واسی ایسیا ایسیا واسی واسی کیوں لکھوں میں اتنا ہی بہت سبھی ایسیا واسی بدھیمان ہوتے ہیں سبھی ہے تو میں ایسا بناوں گا کی نہیں بتاؤ بدھیمان بھئے بنانا سیکھ لو یہ بنانا سیکھ لیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئے آپ مار نہیں کھاؤ گے پہل سیکھ لو سبھی کو ایسی بناوں گے کی نہیں بناوں گے بھائی سبھی چیز اندر جائے گی جو سبھی ہے اس کا مطلب وہ چھوٹی ہے بڑی اس کے اوپر آئے گی سبھی جس کے ساتھ لگ گیا نا کتنوں میں وہ چھوٹی ہو گئی باس تو جتنے بھی ایسیا واسی ہیں وہ سبھی بدھیمان کے اندر بند ہو جائیں گے یہی تو کہہ رہا ہے سبھی ایسیا واسی بدھیمان ہوتے ہیں آگے کیا کہہ رہا ہے سبھی چینی ایسیا واسی ہیں اب بتانا میرے کو کہ چینی کا کہاں بناوں چینی کا اس میں کہاں بنا دوں سبھی چینی چینی چھوٹا ہو گیا ایسیا واسی ہے ایسیا واسی بڑا ہو گیا ایسیا واسی کے اندر چینی کا گھوسا دینا چینی کا تو چھوٹا ہوگا سبھی کا مطلب جو چھوٹا ہے وہ سبھی جس کے ساتھ لگ گیا وہ چھوٹا ہے اگر یہ کہتا کہ سبھی چینی بدھیمان ہے تو پھر میں ویسے ہے نہیں چینی بدھیمان چلو ہم مال لنگے تو چینی یہاں بنا دیتا اب کوئی کہے گا نیاہ نہ بنا سکے یا ایسے بھی تو بنا سکے وہ الگ کی بات ابھی سکھا رہا ہوں بہت کچھ سکھاؤں گا زیادہ تر تو سیکھ لیا ہے بہت تھوڑا سکھانے کو باقی ہے چلی ہے تو چینی ایسیا واسی اور بدھیوان تینوں چیزیں بن گئی ہیں دونوں پتنوں سے چطر بن گیا ہے اب جرہ نسکرس نکالتے ہیں کچھ چینی دھیان دینا میں نے جو سکھایا ہے ابھی آٹھ چیزیں سکھائی ہیں کیا وہ ساری آپ کو سمجھ بھی آگئی تو بتانا کچھ چینی بدھیمان ہے کچھ چینی بدھیمان یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے بتائیے اگر آپ نے یہ بتا دی تو میں مانوں گا کہ آپ نے میرا سب کچھ سیکھ لیا کچھ چینی بدھیمان ہے تو آپ کہو گے یار بدھیمان کا بہار ہے چینی کا اندر ہے تو سارے کے سارے چینی بدھیمان ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا سبھی چینی بدھیمان ہے اب سبھی چینی جب بدھی مان ہیں بدھی مان ہیں تو آپ کی ایک ہی بات صحیح ہوگی یا تو کچھ والی ہوگی یا سبھی والی ہوگی دونوں بات صحیح نہیں ہو سکتی تو یہ تو سبھی والی بات ہوگی کچھ والی غلط ہوتی ہے بات میں آپ کو ایکسامپل دیا تھا کلاس میں کچھ اچار ہیں سبھی اچار ہیں ان دونوں باتوں میں فرق ہے تو اس کا مطلب کچھ بچہ کہتا ہے وہی بات آئے گی پھر دماغ میں پہلے بھوسا بھر رہا ہے وہ والی بات کی سبھی چینی بدھی مان ہیں کچھ تو ہوں گے تو یہ بات تو ایسے ہی صحیح ہوگی ارے بھائی سبھی یا کچھ میں سے ایک ہی بات صحیح مان ہوگی آپ دونوں باتیں صحیح نہیں مان ہوگی اور سبھی والی زیادہ صحیح ہے تو کچھ چینی بدھی مان ہیں یہ بات غلط مانوں گا سبھی بدھی مان دیان دے نا سارے بدھی مان تو بدھی مان چھوٹا ہو گیا سارے بدھی مان چینی ہے کوئی نہیں 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 بدھی مان تو چینی سے بہت الگ ہے بہت بھار بھی ہے کچھ ہی بدھیمان چینی ہے جو اس حصے میں آئیں گے بدھیمان وہی چینی ہے تو اس کا ملکہ یہ بھی بات غلط ہو گئی سبھی چینی بدھیمان ہے یہ بتاؤ جرہاں دیکھ کے سبھی چینی بدھیمان ہے بہت صحیح یہ غلط ہوگا چیک کر لو کوئی بھی نسکرس نہیں نکلتا نسکرس نکل رہا ہے اگر کوئی سا بھی نہیں ہوتا ہرڈی لگا دیتا کتنی اچھی بات رہی امید کرتا ہوں پہلی بات سمجھ میں آگئی ہوگی دوسری کا بھی ایک والہ ہی دوں گا تاکہ آپ کو اور کلیرٹی آسکے اور امید کروں گا کلیرٹی بڑھنے لگے گی آپ کی دھیرے 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 جرہ دیکھو سوال جرہ دیکھو کیا بنا پاؤگے سبھی آدمی کلاکار ہیں آدمی 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 اور سارے آدمی کلاکار 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 یہ ہے کلاکار سارے آدمی کلاکار ہو گئے کوئی بھی کلاکار عورت نہیں ہے عورت کا یہاں بنا دو دیکھئے اس نے بولا ہے کوئی بھی کلاکار عورت نہیں ہے عورت کو کلاکار سے دور رکھنا عورت کو کلاکار سے دور رکھنا پر آدمی کے اندر گھسا سکتے ہو اس کا گولہ پر ہم کہیں کہ اگر آدمی کے اندر اس کو لے دیا یا آدمی سے کٹ کرتا ہوا پھر تو کلاکار سے بچی نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ دونوں سے ہی الگ بنے گا آدمی میں بھی نہیں جا سکتا اس کا تیسری چیز میں نہیں جا سکتا اس کا مطلب کیونکہ اگر اس میں لے گئے تو کلاکار کہیں نہ کہیں حصے داری کر دے گا ٹھیک ہے اس لئے آپ کو دوری رکھنا پڑے گا دونوں سے مجبوری بن گئی مجبوری کلاکار سے دور تو آدمی سے اپنے آپ دور ہو گئی چلو بہت صحیح چتر ایک ہی بنے گا یہ ہی بنے گا اس کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا اور آپ شور ہو گئے ہیں تو آپ کا اتر کتنا بڑھیا آئے گا جرہاں دیکھئے گا کچھ آدمی عورت نہیں ہے کچھ آدمی عورت نہیں ہے تو آپ یہ کہو گے تو بات صحیح ہے چلو آپ دیکھنا اس والی بات پہ جاؤ ان دونوں میں سے ایک ہی صحیح کرنی ہے کوئی بھی آدمی عورت نہیں ہے کون سا صحیح کرو گے اس کو یا اس کو تو بھائی دیکھو یہ تو اگر میں آپ سے بولوں ایسے سوچ لے کرو آپ کلاس میں بیٹھے ہو میں ایسے کہوں کچھ آدمیوں کے پاس یا کچھ بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہوگا کچھ کے پاس نہیں ہے بات آپ نے صحیح کیا دی کچھ کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب کچھ کے پاس ہے بھی تو صحیح تبھی تو بولا نہیں تو یہ نہیں کہتا کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اگر کچھ بولتا ہے اس پر پیچ ہوتا ہے بات میں اس کا مطلب دوسری اوڑ بھی سارا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کچھ آدمی عورت نہیں اس کا مطلب کچھ ہو بھی سکتی ہے تو یہ اس سارا غلط کی طرف تھا اس لیے ہم اس کو غلط مانیں گے غلط سمجھ مانگے کیوں غلط مانیں گے کوئی بھی آدمی عورت نہیں یہ اس پسٹ ہے یہ ہی چاہیے تھا ہمیں کہ کوئی بھی آدمی عورت نہیں ہے کچھ آدمی عورت ہے یہ تو ایک دم ہی غلط ہے کچھ عورت آدمی نہیں ہے کچھ تو نہیں ہے پر کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کچھ کا کیا مطلب کوئی بھی عورت آدمی نہیں ہے کوئی آدمی عورت نہیں ہے تو یہ والی بات ہی صحیح ہوگی کلیر ہوا کچھ کلیر ہوا میں بہت دیرے چل رہا ہوں چلنے دو نا بھائی چلنے دو آپ کو میں بلکل خالی مان رہا ہوں آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہے شروع سے بھرنا ہے مجھے جو بھی کچھ بھرنا ہے کیونکہ یہ چیپٹر آپ کے چنتہ بنتی ہے پتہ نہیں کیوں بنتی ہے آج کے بعد نہیں بننی چاہیے ایسی کوشس ہے کچھ پستک کاغج ہیں کچھ پستک کاغج ہیں کچھ بولا کچھ بولا ہے کچھ کچھ پستک کاغج کاغج کچھ تو کات دو کچھ میں کچھ میں تھوڑا سا کاتو یا زیادہ کاتو بھائیہ کچھ تو کچھ ہوں پورے اتنے ہی کات لو یا اتنا سا کات لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سبھی کاغج پین ہیں اب سارے کاغج دھان دینا پہلے کوشس یہ کرو کہ بھائی پستک سے اسے بچا دو پستک سے اسے بچا دو سبھی کاغج پین ہیں کاغج کو تو سارے لے لو پین کے اندر لیکن دیکھ کاغج کا چھوٹا ہو جائے گا پین کا بڑا ہو جائے گا جس کے ساتھ سبھی لگا ہو وہ چھوٹا اور اس کا بڑا تو کاغج کا چھوٹا پین کا بڑا سبھی کاغج پین ہے پر پستک سے دور رکھنا کیا رکھ پاؤگے نہیں سبھی کاغج جیسے ہی پین کرو دیکھو بہت بچاروں بہت بچاروں تو پستک میں نہ جا پر چلا گیا بے ہا کیا کریں تو یہ پین پین بلکل ایسا ہی بن سکتا ہے یا کوئی اور دماغ نہ آ رہا ہے کسی بچے کے اور دماغ بارا میں کہہ رہا ہوں وہ بچہ بہت ہی اسشار ہے پھر اگر ایک اور چتر اس کے دماغ میں آ رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں اس سے تیز کوئی بچہ نہیں ہے وہ تو بہت تکڑا سیکھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ایک اور چتر آ جائے گا اس کا دماغ میں کیا اس نے یہ بولا اس نے یہ بولا کہ سبھی کاغج پستک ہیں تو سبھی کاغج پین ہیں تو ایک اور چتر یہ بن سکتا تھا کہ دیکھئے کاغج کیا اور بنانا جروری ہے جروری تو نہیں ہے پر کہیں کہیں جرور پڑے گی اس لئے سیکھ لو ساری سمبھاونا ہی سیکھ لو کاغج شروع میں کیا تھا کچھ پستک کاغج ہے سوری تو کچھ پستک کاغج ہے کچھ پستک کوئی کاغج کر لیتا ہوں کاغج چلو ٹھیک ہے کچھ پستک کاغج ہے تو پستک یہ بن گئی ایسے ہی بنائی تھی آپ نے بھی ہاں ایسے ہی بنائی کچھ پستک کاغج ہے پھر کیا بولا اس نے کہ سبھی کاغج پین ہیں تو سبھی کاغج پین ہیں یہ نہیں پتا پین کا کتنا بڑا ہو سکتا گولا ہوئے نہیں پتا بھئی ہم نے بچایا ایک میں تو نہیں بچا پستک اب نہیں بچا اس میں سے گیا اب اس نے سبھی کاغج پین بولا پستک سے کوئی relation نہیں دیا ایک تو بچانے کا بنا لے کرو خوب بچانے کوشش کری اور ایک یہ بنا لو اور کیا سمبھاویت ہو سکتا ہے سب ہی کاغج پہن ہیں تو پستک ایسے بھی جا سکتی تھی کیا نہیں اب بھی تو سب کاغج پہن ہیں اور یہ پستک بھی بن سکتا ہے تو یہاں پہ بول سکتا ہوں چتر دو بن سکتے یا تو یہ یا یہ یہ بھی غلط نہیں ہے آپ کے پستک کے لئے کہاں بولا جی اس نے منہ بھی تو نہیں کیا اور جو منہ نہیں کیا وہ بن سکتا ہے چلو تو ابھی اس کو میں نگلیکٹ کرتا ہوں کوئی دکت نہیں پر پھر بھی اپنے دماغ میں کہیں نہ کہیں رکھتا ہوں چلو سب ہی پستک پہن ہیں جرہاں اس سے چیک کروں گا سب ہی پستک کیا پہن ہیں نہ اس سے ملیں گے نہ اس سے ملیں گے پر اس سے نہیں مل رہے سب ہی پستک پہن کے اندر آ رہی ہیں کیا نہیں آ رہی ہیں آپ کہہو اس سے آ رہی ہے اور ایک بات دھیان رکھنا جب بھی کوئی سے ایک میں صحیح ہو اور ایک میں غلط ہو وہ ہمیشہ غلط ہی ہوگا کیونکہ ایک بات چاہے تو نوٹ کر لینا نسکرس وہی صحیح ہوتا ہے جو سوپرتی شت صحیح ہو مطلعہ سب میں صحیح بیٹھے کسی میں بھی تین چطر بنتے ہیں چار بنتے ہیں یہاں لگا کے تین میں بیٹھ گیا ایک میں نہیں بیٹھا غلط ہے وہ نسکرس ہمیں چاہیے جو بلکل سوپرتی شت نکلے ٹھیک ہے تو سوپرتی شت تو نہیں نکلا چلو اس میں نکل گیا تو غلط ہی مانا جاتے گا بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی تو سبھی پستک پین ہے اس میں بیٹھ رہی تھی پر اس میں نہیں اس لئے غلط ہی ہے ٹھیک سبھی پین پستک ہیں سبھی پین کیسے پین تو بہت بڑا پین کیسے پستک کے اندر آ جائے گا کہیں نہیں آ رہا سبھی پین آ رہے ہیں کیا پستک میں کہاں آ رہے ہیں پھر تو پین اتنا سا ہوتا اس کے اندر اتنا سا بن جاتا ٹھیک ہے آپ دیکھئے اب اور کیا بنا سکیں اور کیا بنا سکیں کچھ پستک پین ہے کچھ پستک یہاں بھی بیٹھ رہی ہے کچھ پستک پین ہے یہ تو جائیں گی جائیں گی کچھ پستک اور آپ کہہ رہے ہو اس میں سبھی پستک پین ہے اس میں بیٹھ رہے ہیں سبھی پستک پین ہے چلو اور نیچے کیا کچھ پستک پین نہیں ہے اب آپ ان میں سے کونسا صحیح کریں گے کچھ پستک پین ہے یا کچھ پستک پین نہیں ہے کچھ پستک پین ہے ہمارا اس سے صحیح بیٹھتا ہے اور اس سے بیٹھتا ہے کچھ پستک پہن نہیں ہے یہ تو ایک دم غلط بیٹھتا ہے کچھ پستک اس سے تو ایک دم ہے بھائی اس میں تو یہ باتیں دونوں ہی صحیح بیٹھ رہے ہیں یہ بھی اور یہ بھی بتاؤ دونوں صحیح بیٹھ رہے ہیں کی نہیں کچھ پستک پہن نہیں ہے یہ والی پستک پہن نہیں ہے یہ والا صحیح بیٹھ گیا پر اس کے حساب سے یہ والا غلط بیٹھ گیا بیٹھ گیا کی نہیں اس میں تو ساری پستک پہن آ رہی ہیں کچھ پستک پہن نہیں ہے اس کے حساب سے تو نہیں ہے اس کے حساب سے دونوں صحیح بیٹھ رہے تھے کچھ پستک پہن ہے اب یہ میں نے آپ کو بتایا ہے سب ہی پستک پہن ہوتا تو زیادہ صحیح ہوتا تو پھر وہ غلط ہو جاتا ٹھیک ہے تو آپ ان میں بیسٹ پہ جانا پڑے گا یہ تو بالکل غلط آپ اس کو ماننا تو پھر اگر کچھ تھوڑا بہت صحیح ہو سکتا ہے تو سی ہی صحیح ہو سکتا ہے سی ہی صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہم دس پرسنٹ کیسز میں بناتے ہیں یہ نبی پرسنٹ صحیح ہے اس لئے ہم اس کو صحیح مان سکتے ہیں یہ کوششن تھوڑا بہت آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے پر ٹینسن لینے کی بات نہیں ہے آگے کلیرٹی آ جائے گی ٹھیک ہے چلیے اگلا میں بولتا ہوں پر میری باتوں کو ایک ایک کو سننا گھوڑ سے بس یہ ہی چاہتا ہوں آپ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں سبھی بھالو سیر ہیں جہاں دہان دینا دیکھئے سبھی بھالو سارے بھالو سیر بن گئے کی نہیں بن گئے سبھی سیر گائے ہیں سبھی سیر گائے ہیں بہت صحیح ہے اب نشکرسو پہ آ جاؤ سبھی بھالو گائے ہیں جہاں دینا سبھی بھالو گائے ہیں کیا سارے بھالو گائے ہیں بلکل ہیں کوئی سمبھاونا نہیں بچنے کی ایک دم صحیح ہے سبھی گائے بھالو ہیں نہیں یہ تو غلط ہے بھئی ساری گائے کہاں بھالو کے اندر گائے تو بہت دور ہیں تو ایسے کوشچہ نہیں ایسے سیمتہ ایسے ان کی بھرمار مل جائے گی آپ کو تو اس میں آپ کہو گے کہ جی یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو ایک دم اب کیا option کیسے ملیں گے option میں بتا دیتا ہوں اے option کیول first صحیح ہے دھیان دینا option بتا رہا ہوں اور آگے سے اسی option پہ جانا کیول first صحیح کیول first صحیح یا first نکلتا ہے b option ملے گا کیول second صحیح کیول second صحیح c option c option دھیان دینا نہیں تو first نہیں second option ہے یہ ہر سوال میں لکھے ملنگے ہاں اور d option ملے گا first way second دونوں صحیح دونوں نکلتے ہیں یا دونوں صحیح تو آپ کو ایسا جب آپ کو مل جائے تو اس کے نیچے option ملیں گے اور آپ کو option کیسے ٹک کر دینا ہے کیول first صحیح یہ والا آپ کا option صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ مت دیکھنا کہ گروہ جی نے بتایا first اے پہ پہ پہلا ہی صحیح ہے ارے بھائی second اوپر بھی کر سکے first نیچے بھی کر سکے انہیں اوپر بھی لے سکتا نیچے بھی لے سکتا وہ آپ کو جیسے سوال میں دے گا وہ ایسے صحیح کرنا کل ملا کے ہمارا کیول first صحیح ہے یہاں پر ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھ سکتا ہوں کیا چلو آگے بڑھنا پیچھ نہیں اب دیکھو اب جو یہ دوسری ٹائک چل گئی ہے دو کتھن دو نسکرس دو کتھن دو نسکرس یہ بہت اچھے لگیں گے آپ کو دیکھنا بہت مجھے آنے والا ہے سبھی کوی پستک ہیں سبھی کوی سبھی کوی پستک پستک ٹھیک ہے سبھی پستک پین ہیں سبھی پستک یہ تو آسان آسان ہی ہونا ہے یہ آپ کے لئے بنایا ہے پھر اس کا مجھے لگ دو ایک جیسے دیئے ہیں میں نے تاکہ آپ ایک میں کروں ایک آپ کرو تو آپ کرو پھٹا پھٹ کرو سبھی کوی پین ہیں ہارڈ تھے ہارڈ بات میں بتا چکا ہوں اور ہارڈ نہیں آنا اس میں کچھ بھی اب سب آسان ہے سبھی کوی پین ہیں پین ہے جی کچھ پین کوی ہے دھیان دے نا اس بات پر اور صحیح کرنا اس نسکرس کے لئے ہی سکھایا ہے سب کچھ مو دمارا کہ یہ غلط ہے صحیح ہے کچھ کوی کچھ پین کوی ہے غلط ہے صحیح ہے بھائی آپ بتا دو بس نسکرس میں اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے مجھ سے آج کے اتنے بڑے لیکچر سے تو آپ مجھے اس بات کا اتر دے دو بس کچھ پین کوی ہے کچھ پین کوی ہے یا نہیں اس پورے میں پین بھرے پڑے پورے میں پورے میں پورے میں تو اتنے حصے میں جو پین آئیں گے وہ کوی ہو جائیں گے کی نہیں ہو جائیں گے تو کچھ پین کوی ہو گئے کی نہیں ہوئے بالکل ہو گئے تو کچھ پین کوی ہے اگر یہ ہوتا کچھ کوی پین ہے غلط ہوتا کیونکہ سبھی کوی پین ہے کچھ نہیں سبھی ٹھیک ہے بات صحیح ہوئی کی نہیں ہوئی دونوں باتیں اس پست ہیں بتا دے نا کتنے لوگوں کا صحیح آیا چلو آگے بڑھ جاؤں کیا اب ایک اور تھوڑا چینج کرتا ہوں اب کوششن کو وہ الگ تھا اور یہ تھوڑا سا الگ ہے ٹھیک ہے اب اس کے جیسے پھر بالکل نیچے دوں گا آپ کی پریکٹس کے لیے بہت پریکٹس لائے ہوں آپ کے لیے مجھا آ جائے گا مجھا اگر اب تک آیا ہے نا تو اب تک گھنا زیادہ آئے گا کیا مجھا سبھی پین پینسل ہیں سبھی پین پینسل ہیں پین پینسل ہرے میں دکت ہوتی ہے کسی کسی کو مجھے پتہ ہے سبھی پین پینسل ہیں اس لیے ایسا کلل لے لیا چنندہ سبھی پین پینسل ہیں بہت سہیے بھئی سارے پین پینسل کے اندر بند کتھنوں سے چتر بنانا بس کچھ پینسل ربڑ ہیں تو آ جانا کچھ پینسل ربڑ ہیں ربڑ ایک تو چتری یہ بن سکتا ہے اور کیا سمبھاونا کوئی بتا سکتا ہے کیا سمبھاونا اور کیا بن سکتی ہے سمبھاونا ساتھ لے کے چلے کہ رو دیکھو فائدے میں رہو گے چاہے اس سمبھاونا کا یوز ہو یا نہ ہو پر دماغ میں تو جرور رکھ کے چلو تو ایک میں تو بچا کے بناو اور ایک میں کیا کر سکتے ہیں سارے پین پین کیا کر دیئے پین سارے پین کیا مان لیئے پینسل بتانا آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہے جو میرے مارا ہے نہیں پینسل اور اور کیا بن سکتا ہے اس نے بولا کچھ پینسل ربڑ ہیں کچھ پینسل اب جو کچھ پینسل ربڑ ہیں تو پینسل تو ہم نے یہاں جیسے بچا کے دکھا دی پر کچھ ایسے جابی تو سکتا تھا ربڑ کا تھوڑا بڑائی ہو ہمیں کیا پتا اس کا ایریا کتنا تو کچھ پینسل ربڑ یعنی پینسو کو کٹ بھی سکتی ہیں ایک اور بن سکتا بتاؤ کیا بن سکتا بتاؤ 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 اگر دیکھوں آپ کو کتنا دم ہے آپ میں ایک اور بن جائے گا اس کا کیا بن جائے گا سوچ کے دیکھو ایک اور ایک اور وہ ساری سمبھا ہم نہیں بتائی دیتا ہوں میں آپ کو پین کیونکہ پہلا سوال ہے تو ساری باتیں بتا لینے چاہیے پین یا والا یہ پین پینسل اور ربڑ کا بتاؤ کیسا بن سکتا پورا کا پورا پین ربڑ کے اندر بند ہو جائے کہہ رہا ہے کچھ پینسل ربڑ ہے پر ایک سمبھاونا یہ بھی جاتی ہے کہ ربڑ کا بہت ہی بڑا ہو اور سارے پینوں کو اپنے اندر لے لے یہ بھی ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے تو یہ تینوں سمبھاونا بلکل صحیح ہے کیونکہ جس چیز کے لئے منع نہیں کیا وہ سب سمبھاویت ہے ہے کی نہیں ہے کہی تو بس اس کے لئے ہے وہ ہمیں پتا ہے کہا ہے اس کے لئے سمبھاویت یہ بھی ہیں چلو ٹھیک اب نسکرسو پہ آتے ہیں کچھ پین ربڑ ہیں تو ہم اسی سے چیک کریں گے جو کہا ہے جس کے لئے سمبھاویت میں جرد پڑے گی تو دیکھیں گے کچھ پین ربڑ ہیں تو دیکھو وہی بات ہے اس میں تو نہیں ہے اس میں بھی ہے اور اس میں تو سارے ہی ہیں تو اس میں بھی کچھ نہیں اس میں تو سارے ہو گئے تو یہ بات بھی غلط اس میں بھی غلط اس میں صحیح ہو گئی میں نے کیا بولا جو بات تینوں میں صحیح ہوگی صرف وہی صحیح ہوگی ایک میں بھی غلط بیٹھ گی سب میں غلط ہے تو اس کا مطلب یہ بات غلط ہے کچھ پین ربڑ ہیں یہ بات غلط مانوں گا اب اگلی پہ آ جاؤ کچھ ربڑ پینسل ہیں اب دیکھیں کچھ ربڑ پینسل ہیں اس میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں اور اس میں بھی ہیں تینوں میں ہے کی نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو یہ تو ہنڈریڈ پرسنٹ سکتے ہیں سکتے کتھن وہ تو خود ہی کہہ رہا کچھ پینسل ربڑ ہے کچھ ربڑ پینسل ہے یہ تو اپنے آب ہی بنتا کی نہیں بنتا بس اس نے پینسل کو ربڑ ربڑ کو پینسل کر دیا ادھر ادھر بات ایک ہی ہے جیسا پہلی وہ چطر دکھایا کچھ گدے گھوڑے تو کچھ گھوڑے بھی گدے ہوں گے وہی بات ہے یہ ٹھیک ہے چلیے 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 آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں یہ آپ کے لئے یہ آپ کے لئے ایک جیسا بلکل جیسا بھی کروایا بلکل سیم سیم ٹو سیم کچھ چاک پین ہے کچھ چاک پین ہے سوری کچھ ہے کچھ 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 ٹھیک ہے کچھ کچھ چاک پین ہے بہت صحیح ہے اور کیا ہے سبھی پین ربڑ ہیں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اور مجھے پتا آپ کے دماغ میں آگے ہوں گے اور بھی چتر اور بھی آگے ہوں گے سبھی پین ربڑں ہے چوک سے بچانے کی کوسز کری پن نہیں بچی ارے نہیں بچی بہت بچا ہے بہت بچائی ہے بچاری کو پن نہیں بچی نہیں بچی اور اب ایک اور چتر کیا بن سکتا ہے یہ تو بنے گا بھائی کچھ چاک پین ہے یہ تو یہی بنے گا دوسرے لائن سبھی پین ربڑ ہیں سارے پین جب ربڑ کروں گا تو ربڑ کا بہت ایریہ بھی بن سکتا ہے سارے پین تو ربڑ اب بھی آ رہے ہیں اب بھی آ رہے ہیں پر منہ تو نہیں کری تھی چاک میں اب دیکھو سمبھاوت یہ بھی ہے تو یہ یاوالا چتر ہے کچھ چاک ربڑ ہیں کچھ چاک ربڑ ہیں بتاؤ کچھ چاک ربڑ ہیں آپ کیا اس میں تو سبھی ہیں کچھ تو جرور ہی ہوں گے پھر کچھ تو جرور ہوں گے کیونکہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے اس میں سبھی کہہ رہا ہے چلو یہ سمبھاوت ہے پر اس میں منہ تو اس میں بھی نہیں کر رہا ربڑ تو ہیں ہی چاک تو کچھ چاک ربڑ ہے یہ صحیح مان لیا جاتا آپ کیا وہ نہیں جی جس کے ساتھ سبھی ہو وہ آپ نے غلط بتایا تھا جب ایک ہی چتر ہو دونوں ہو تو پھر آپ کا کچھ والا چلے گا کیونکہ اس ایک میں کچھ ہے اور دوسرے میں منہ نہیں ہیں منہ ہوتی تو میں اس کو غلط مان لیتا منہ نہیں ہے تو اس میں بھی چاہے بھلے ہی سبھی ہیں کچھ ربڑ چاک ہے تو بات تو یہ دونوں ایک ہی ہوئی کچھ ربڑ چاک ہے کچھ چاک ربڑ ہے دیکھیں دونوں میں فرق دیکھئے کچھ چاک ربڑ ہے کچھ ربڑ اور ربڑ تو اس میں بھی چاک ہیں کچھ اس میں بھی چاک ہیں کچھ ربڑ چاک ہیں بلکل ہوں گی اس میں بھی ہے کی نہیں ہے بلکل ہے لگا دیجئے آگے بڑھ سکتے ہو بڑھ جاؤ گے آگے آ جاؤ ہاں یہ وہ دکھا رہا میں نے غلط جگہ سیٹ کر دیا سب سے اوپر سیٹ کرنا تھا یدھی کیول فرسٹ سہی ہے ا اپشن یدھی کیول سیکنڈ سہی ہے ب اپشن نہ تو فرسٹ یہ ہی تو لگائے ہم نے اور جو دونوں ہی سہی ہو تو ایسے اوپشن ملیں گے آپ کو چلیے اب جرا اور کریے بہت ہے پریکٹس آپ کرو تو سہی ایک بار کچھ کار ٹرک ہے پھٹا پھٹ سپیڈ بڑھا دو کچھ کار ٹرک ہے ٹرک ہے ٹرک کچھ ٹرک سکوٹر ہے کچھ ٹرک سکوٹر ہے دیکھنا بھائی کچھ ٹرک سکوٹر ہے اب ایک اور چطر میں اگر کوسس کروں کاریری ٹرکیرہ ٹرکیرہ اور کچھ ٹرک سکوٹر ہے دھیان دینا کچھ ٹرک سکوٹر ہے کچھ ٹرک سکوٹر ہے کچھ ٹرک سکوٹر ہے تو اس کے لئے منع کیا ہے کیا نہیں کیا ایسا بھی جا سکتا ہے کی نہیں جا سکتا آپ کے پورے کے اوپر بھی جا سکتا ہے ایک تو پھر ہاں اس کو مت بناو وہ بہت ہی rare cases میں بنانے کی ضرورت ہے نہیں تو مت بناو دو بناتے ہیں کتاب والے بھی قریب قریب دو ہی بناتے ہیں پورے کے اوپر کیوں گھساؤ اسے کھاما کھا چلو ٹھیک ہے تو یہ دو چطر سمباویت ہے تیسرا بھی سمباویت ہے اسکوٹر کو ایسے لے لیا جائے تو وہ بھی ہے ٹھیک ہے پر اس کو ہم بنائیں گے نہیں کچھ کار اسکوٹر ہے کچھ کار اسکوٹر ہے اس میں نہیں ہے اس میں ہے غلط ایک میں ہے ایک میں غلط کچھ اسکوٹر کار ہے ایک سی ہے یہ تو ایک سی ہے تو نا تو پسٹ نا سیکنڈ چلیے سمجھ میں تو آرہا نا پریکٹس سے آئے گا جتنے زیادہ کوششن کروگے اتنا زیادہ کونفیڈنس سوالوں میں آئے گا کچھ آم امرود ہیں آم امرود دہان دو امرود کچھ آم امرود ہو گئے اور دیکھو کچھ امرود سیب ہیں اب کچھ امرود سیب یہ بلکل پرانا کوششن جو ابھی کرا یہاں والے میں پھر سے بن جائے گا سیم سیم آم بلکل ڈٹو کوششن آگے ڈٹو کوپی امرود اور سیب یہ رہا اب جرہ دیکھ لیں یہ بھی تو بن سکتا ہے کی نہیں بن سکتا ہے سمبھاونا جرور لے کے چلنی ہے کچھ آم سیب ہے کچھ آم سیب اس میں ہے اس میں نہیں ہے تو غلط مانا جائے گا جو دونوں میں صحیح ہے وہی صحیح ہے کچھ سیب امرود ہے کچھ سیب امرود ہے تو سیب امرود تو بھئی اس میں بھی ہے اس میں بھی یہ تو ہنڈریڈ پرسنٹ صحیح ہے ایک بات اور بتا دوں ایک بات اور بتا دوں بہت گوھر سے سننا کچھ آم سیب ہے اور نیچے سیکنڈ میں یہ دے دے کوئی آم سیب نہیں ہے کوئی آم سیب نہیں ہے اس کی جگہ سیکنڈ کی جگہ یہ ہوتا تو ایک اور بہت بڑا ڈاؤٹ کلیر کرنے والا ہوں آپ کا کوئی آم سیب نہیں ہے کوئی بھی آم سیب نہیں ہے اور یہاں کہہ رہا کچھ آم سیب ہے دونوں جگہ آم اور سیب کی بات چلنی ہے بس تو آپ کیا ہوگے گرو جی گرو جی کچھ آم سیب ہے اس میں تو یہ غلط ہے اس میں صحیح ہے اور کوئی آم سیب نہیں ہے تو یہ یہاں صحیح ہے یہاں بات غلط ہے دونوں انہی کی بات چلی ہیں ایک بار تو دیکھ میں آج اگر ایک بات کیوں میں آپ سے بولوں یار آج بارش ہو سکتی ہے پھر کہہ دوں نہیں آج آج بارش نہیں ہوگی ایک بار کہہ رہا ہوں آج بارش ہوگی ایک بار کہہ رہا ہوں آج بارش نہیں ہوگی دونوں میں سے ایک بات صحیح نکلے گی یا نہیں یا تو میری پہلی بات صحیح نکلے گی یا دوسری اگر یہ بات صحیح ہو گئی کچھ عام سیب گلت ہے تو جب ایسی کنڈیشن آئے کہ ان میں سے ایک بات تو صحیح ہو نی ہو نی تھی کچھ عام سیب ہیں اور کوئی عام سیب نہیں ہے تو ایک تو بات صحیح ہو نہیں ہے کچھ عام سیب ہیں اور کوئی عام سیب نہیں ہے ایک بار وہ ایک بار وہ کہہ رہا غلط تو ان میں یا لگ جاتا ہے جب ایک کی بات چل لی ہوں یہ کہتا کوئی عام امرود نہیں ہے پھر کوئی مطلب نہیں ہے آم سیب کی بات دونوں تو لگا سکتے ہیں تو اگر ایسا ہوتا تو یا تو فست یا سیکنڈ ایسا اپشن ملتا ہے کہیں کہیں تو وہیں لگا سکتے ہو یا والا ٹھیک ہے یہاں تو خیر اس کا مطلب نہیں پر کہیں آئے گا تو اب آپ کو بات سمجھ میں آگئی اگلا کوششن دیکھو دیکھو بہت گہری گہری بات بول رہا بیچ میں آپ کو جو پریسان کرتی ہیں اکثر مجھے پتا ہے وہ ساری باتیں یہاں لکھ رہا ہوں میں سب ہی ویجیارتی ویجیارتی پھٹا پھٹ بنا دو نا ویجیارتی 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 کا ایسے بنے گا اب تو گیاتا ہو گئے ہو آپ کوئی بھی ویجیارتی مورک نہیں ہے تو ویجیارتی کو مورک سے الگ کروں گا ویجیارتی اپنے آپ الگ ہو جائے گا ویجیارتی ایسا تو ہو نہیں سکتا مورک کو ویجیانک سے الگ کر دو اور ویجیارتی میں نکال دو نکل سکتا ہے کیا نہیں تو یا کا چانس ہی ختم ہے بطا بنا سکتے ہو کیا یا کا چانس نہیں یا کا چتر یہاں نہیں ویجیارتی نہیں بلکل صحیح بات دونوں ہی بات کوئی بھی ویجیارتی مورک نہیں دور دور تک بھی اور کوئی بھی مورک ویجیارتی کے اندر بھی نہیں گسرا یہ بات بھی بلکل صحیح ہے کیا میں اگلے سوال پہ آسکتا ہوں چتر بناو چتر بناو پھٹا پھٹ دیکھو جرا کچھ کبھی گایک ہیں کبھی گایک میں کہہ رہا ہوں یہ فیوریٹ چپٹر بن جائے گا اگر آپ نے آج بہت اچھے کوشش کری شیخنے کی کوئی بھی گایک لے خک نہیں ہے گایک لے خک نہیں ہے گایک کو لے خک سے دور رکھنا گایک سو لے خک سے دور رکھنا پر ایک اور سمبھا میرے کو نجر آ رہی ہے نجر یا تو تیز ہو گئی ہے میری زیادہ ہی کبھی گایک ایسے تو بنے گا ہی بنے گا کچھ کبھی گایک ہیں تو اور کوئی بھی گایک لے خک نہیں ہے پر لے خک ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کوئی اور بالک ہے ہمت والا ہمت والا جس نے آج تک سب کچھ سکھا جو سکھا یا کیا یا میں تیسرا چھتر بھی بنا سکتے ہو اگر ہمت ہو تو خوبصص کرنا اور بن جائے گا مجھے کی بات بن جائے گا آپ کو لگ رہا ہوگا نہیں بنے گا آپ کے سارے کوئی لیں گے جی لے خک میں تو گایک میں گھوش جائے گایک کو بنے کر رکھ چھتر بنی نہیں سکتا بن جائے گا میں بتاؤ گا کیسے بنے گا بتاؤ بتاؤ آپ کا دیماغ دیکھتا ہوں کتنا سوچتے آپ موقع مل ہر بار نہیں ملتے موقع آگے تو کیونکہ ٹیپ کے لکھ دھو گئے اس میں سے یاد ہو جائے گی بات دماغ دیکھ ریزن ہے دماغ چلتا ہے کی نہیں چلتا آپ کا ایک بار دیکھ لو یہ تو بنے گا ہی بنے گا اب دیکھو تیسرا میں کیسے بناتا ہوں اس نے بولا کوئی بھی گائک لیکھک نہیں ہے تو سمبھاویت ہے آج سب کچھ سیکھ جاؤ گے آپ کچھ کبھی لیکھک نہیں ہے دھیان دینا کچھ کبھی لیکھک نہیں ہے کچھ کبھی لیکھک نہیں ہے یہاں سے تو لگ رہا ہے کچھ کبھی جو ہے لیکھک نہیں ہے ہاں صحیح جی اس میں بھی دیکھو یہ والے کبھی لیکھک نہیں کبھی کچھ تو جرور ہے جو لیکھک نہیں ہے اس میں بھی کچھ تو جرور ہوں گے جو لیکھک نہیں ہے اس سے بھی دیکھ لو کچھ تو جرور ہے کچھ لیکھک کبھی نہیں ہے جرہ بتاؤ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کچھ لیکھ کبھی نہیں اگر آپ نے یہ کہ دی میں کہہ رہا ہوں سو پرتیشت سکھ گیا جا کچھ لیکھک کبھی نہیں ہے اس میں تو نہیں ہے ایک بھی ہم نے سوچ لیا کچھ لیکھک یہاں بات صحیح ہے کچھ لیکھک یہ والے لیکھک کبھی نہیں ہے اور اس میں بتانا کوئی بھی لیکھک ایسا ہے کچھ لیکھک ایسے اس پسٹ روپ سے غلط ہو گیا اور جو اس پسٹ روپ سے کسی ایک میں بھی غلط ہو جائے تو وہ غلط ہی مانا جاتا ہے کبھی صحیح نہیں مانا جاتا بہت بچوں نے اس میں دونوں صحیح کہہ دیئے ہوں گے اور آج کے بعد اب اس غلط کو مت کرنا پلیز ٹھیک کیول پسٹ سہی اے اوپسن چلے گا اے اوپسن کیول پسٹ سہی اوپسن دکھا دیئے اوپر میں نے چلو کچھ ہاری یہ بات سمجھ میں آنکھیں کھول دیوں گی سوال نہیں جو گیا مجھے پتہ ہے آپ بہت حشیار مان کے بیٹھے ہو خود کو اب دیکھو ایک اوپر ایک ایک والے اوپر آئے تھے سوال پر اس میں کچھ جھول تھا کہ اس میں آپ کر پاؤ گئے ان بات کو صحیح یا نہیں اگر آپ نے سوال بھی کر دیا آپ ماسٹر ہو اس چپٹر میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ صحیح کر دیتے ہو بہت تگڑا سوال ہے کچھ سیر ہاتھی ہے چاہے جتنے چطر بنا لے جتنے من کریں کچھ سیر ہاتھی کوئی بھی ہاتھی بھالو نہیں ہے کوئی بھی ہاتھی بھالو نہیں ہے بھالو یہ رہ بھالو اور گھوم رہ اور کچھ سیر ہاتھی ہے یا کا دوسرا چطر بناو یا کچھ سیر ہم دیکھتے ہیں ہم صحیح پہنچنگے بھی آج یا نہیں اور یہ صحیح کر دیا میں سمجھ رہا ہوں آپ بہت میری برابر سکھ کہ میری برابر اگر آپ نے صحیح اتر دے دیا اس سوال کا مجھ سے کم نہیں ہو پھر کوئی بھی ہاتھی بھالو نہیں ہے تو بھالو کا چطر تو ایسے بھی بن سکتا اب ان تینوں کے چطروں کے مطلب کے آپ کون سے نجر آ رہا ہے تو دیکھتے چاروں میں سے کون سا سہی ہے کوئی بھی سیر بھالو نہیں ہے اس بات سے اس پسٹ نہیں ہے اس میں تو یہ بلکل غلط ہو گیا تو میں کہوں گا یہ غلط ہی ہے میں نے کیا بولا کسی بھی سمبھاونا میں اگر غلط ہو گیا تو غلط ہی مانا جائے گا وہ کبھی صحیح نہیں مانا جا سکتا کچھ بھالو سیر نہیں ہے بھئی کچھ بھالو اس میں تو ہے سیر اس میں بات صحیح ہے کچھ بھالو سیر نہیں ہے پر اس میں تو نہیں ہے اس میں غلط ہو جاتی بھالو نہیں ہے چلو یہاں بھی ہے کچھ سیر تو ایسے جو بھالو نہیں ہے سبی ہیں پر یہاں تو پر کچھ تو بھالو 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 سیر یہاں غلط ہے غلط ہے clear سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا آ گیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ بہت بچوں نے یہ صحیح کر دیا بھی ہو اور نہیں کرا ہو تو بھائی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک بار ان باتوں کو اور سمجھ دو جو میں نے سمجھائی ہیں یہاں آپ کتھن بھی ہے نسکرس بھی آپشن بھی ہے اب مجھائے گا آپ کو کتھن بھی ہے نسکرس بھی آپشن بھی ہے چلو سب کچھ ہے یہاں پورا کشن ہے ہاں سبھی دروازے میج ہیں جرہاں بنا کے دکھاؤ تین نسکرس ہیں اب تک تین والا نہیں کرایا چار والے ہی ہیں وہ اپسن میں چار نسکرس مان لو نے سبھی دروازے میج ہیں میج میج ایسے ہی بنے گا ہاں کوئی اور چانس نہیں ہے کوئی بھی میج کرسی نہیں ہے میج کو کرسی سے دور رکھو دور دور تک ناتا نہیں ہے کیا کوئی یام چطر بنا سکتا ہے کوئی بھی مائی کا لال یام چطر بنا سکتا ہے نہیں کوئی بھی میج کرسی نہیں ہے ایک اور اگر تم میں کوئی دم ہو تو ایک اور چطر بنا کے دکھا دو اس سوال کہاں یہ تو یہی بنا ہو گئے کوئی بھی میج کرسی نہیں ہے تو کرسی کو اور کہاں سے نکال سکتے ہو آپ کہیں سے بھی نہیں کہیں سے بھی نہیں اس کا مطلب ایک ہی چطر پوسیبل ہے اور چطر بن ہی نہیں سکتے اس سوال کے اندر بات کلیر بنا کے دکھا دو ہو تو دم چلو اب بتاؤ کونسا نسکرس سہی ہے کوئی بھی دروازہ ایک ہی جسم چطر بنے نا وہ سب سے آسان کوششن ہے سب سے آسان ہے کیونکہ پہلا ہی سوال ہے تین نسکرس کا اس لئے آسان دینا جروری تھا کوئی بھی دروازہ کرسی نہیں ہے کوئی بھی دروازہ کرسی نہیں ہے ہنڈرین پرسنٹ بات سہی ہے بنائی نہیں اس کے علاوہ کچھ اور چطر کوئی بھی کرسی دروازہ نہیں ہے کوئی بھی کرسی دروازہ نہیں ہے ہنڈرین پرسنٹ بات سہی ہے کچھ میج دروازے ہیں ہاں اتنی ساری میج بھری پڑی ہیں کچھ میج تو آئیں گی اس حصے میں کی نہیں آئیں گی تو کچھ میج دروازے ہیں تو تینوں ہی بات صحیح پھٹ بیٹھی تینوں نکلتے ہیں کتنا بڑیا رہا سوال مجھا آیا کی نہیں آیا کہہ دو نہ آیا چلو آیا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں چلو بڑھتے بڑھتے ہم پہنچ گئے اگلے سوال پہ بلکل بہت بڑیا سوال ہے سبھی گس پیٹی ہے سینک ہیں گس پیٹی ہے گس پیٹی ہے پورا نہیں لگ رہا گس پیٹی ہے لگ دیا بس سینک ہیں سبھی ہیں بنانا بھائی بنانا بنانا یہ بہت آسانی سے کل لوگ ہے آپ سبھی سینک چھاپا مار ہیں اس کے علاوہ کوئی چطر بنا سکتا ہے چھاپا مار نہیں کوئی پوسیبل نہیں جو ایسا چطر بنتا اس میں کوئی اور پوسیبلٹی رہتی بھی نہیں ہے ایک کے اوپر ایک ٹھیک ہے نسکر سے بہت آسانی سے نکلیں گے سبھی گس پیٹی ہے چھاپا مار ہیں سارے گس پیٹیے چھاپا مار کے اندر ہیں کی نہیں ہیں بلکل ہیں یہ والی بات صحیح ہے سبھی چھاپا مار گس پیٹیے ہیں نہیں سارے چھاپا مار کیا گس پیٹیے کے اندر ہیں نہیں بہر بھی ہیں گس پیٹیے سے تو سارے چھاپا مار سارے چھاپا مار کا مطلب ہے یہ چھاپا مار کا چھوٹا گولہ نہیں بڑھایا ہوتا ہے گھسپیٹیے سے تو بڑھائی ہے تو اس کا مطلب یہ گلہ اور آگا دیکھو کچھ چھاپا مار گھسپیٹیے ہیں سارے میں سے کچھ چھاپا مار گھسپیٹیے ہو جائیں گے کی نہیں سارے میں سے جو اتنے حصے میں آئیں گے گھسپیٹیے کا پورا گولہ پورا وہ چھاپا مار کا تو اتنے حصے میں جو گھس پیٹی آئی یہ واللائن یہاں سے یہاں تک تو کچھ چھاپا مار تو گھس پیٹی ہو گئے کی نہیں ہو گئے پورے ہم بھرے پڑے چھاپا چھاپا مار پورے میں کچھ چھاپا مار گھس پیٹی بن جائیں گے کچھ چھاپا مار سینک بھی بن جائیں گے اگر یہ ہوتا یہ بھی صحیح ہوتا تو اس کا مطلب کچھ چھاپا مار گھس پیٹی ہیں first وی third صحیح ہے اور first وی third یہ ہے کلیر چلیے تو ایسے بھی اپسن ملتے ہیں اس لئے یا ہی نہیں ایک اول فرشت سہی ایک اول سیکنڈ تین تین والے میں ایسے بھی اپسن ملیں گے چلو تو بہت سندر بات دو دو بھی نسکر سہی ہو سکتے ہیں جرہاں پھر سے دیکھ لو پھٹا پھٹ کرو اب دیکھو کب تک یہ تو وہی سوال ہے چلو ایک تو گھٹا کم سے کم آگے بڑھو پھٹا پھٹ کرو بھائی دیکھو اب نہیں گصہ آ جائے گا بہت سکھا دیا آپ کو اس سے زیادہ اور کون کیا سکھائے گا ایک ویڈیو میں آپ کو کچھ عام انار ہے آپ پکے نہیں ہو کیا ویڈیو میں بیٹھے بیٹھے یار بہت مشکل کام ہے کچھ عام انار ہے سچ میں یار تمہاری ہمت ہے اگر آپ کو اب بھی من لگ رہاں پڑھنے میں اس کا من لگ بھرتی ہو نہیں آئے ہو اب تک من لگا رہا ویڈیو میں چھوڑ کے گئے نہیں ہو ایک منٹ کے لئے بھی تو اس کا مطلب آپ پھر کچھ کر کے ہی مانو گے بھر ریجننگ میں تو سبھی انار سیب ہے اور پچھلے تیسٹ میں ریجننگ میں ایسے بھی بچے تھے ہمارے پاس دیکھو میتھ میں مل جائیں گے پندرے میں سے پندرہ کہیں بھی مل جائے گا آپ کو دلی پولیس کی بات کر رہا ہوں پندرے میں سے پندرہ خوب مل جائیں گے جی کے میں بھی ایک بار کوئی کہہ سکتے ہو پر ریجنگ میں کوئی سری جیسی آجائے کچھ پتہ نہیں کیا اٹھ پٹانگ پوچھ لے پیتیس میں سے پیتیس تھے بچوں کے ایک کے نہیں کیسا رہے لڑکیوں میں بھی پیتیس میں سے پیتیس تھے تو مطلب یہ ہے کہ ریجننگ میں کچھ اچستری ہو رہا ہوگا تب ہی تو ہے یا بچے کچھ الگ سے ہی محنت کرتے ہوں گے ٹھیک ہے مطلب ریجننگ میں بھی پورے پورے آ سکتے ہیں میں یہ آپ کو چوتیس تو بہت کے تھے پر پیتیس بھی تھے یہ بڑی بات ہے پیتیس میں سے پیتیس کیونکہ ایک تو کہیں بھی کٹ جاتا ہے ریجننگ میں چلو گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں پڑھنے میں ہی سوال کچھ عام انار ہیں سبھی انار سیب ہیں کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کیونکہ اگر میں بھی اگزام میں بیٹھوں میں بھی خود بھی تو میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اس ٹائم میں ٹائم میں ہی اگر اگزام کروں کہ پیتیس میں سے پیتیس لا پاؤں گا میں یہ تو گارنٹی دے دوں گا کبھی تیتیس چوتیس تو آئی جائیں گے پر میں یہ گارنٹی نہیں دے پاؤں گا کہ پیتیس میں سے پیتیس بھی آ جائیں گے حالانکہ اب ریجننگ پچیس کی ہے تو بچے جو پیتیس میں سے پیتیس کر رہا ہے تو وہی واسطہ میں کمال گا کچھ عام سیب ہیں کچھ عام سیب ہیں ایک ہی چتر بنے گا کیا پہلے تو یہ سوچتے ہیں کچھ عام انار ہیں بہت بڑیہ سبھی انار سیب ہیں بھئی ایک اور چتر بن جائے گا بتاؤ جلدی آم اب آپ ایکسپائٹو چتر بنانے ہیں انار اور سیب کیونکہ اس نے بولا سبھی انار آم ہیں سبھی انار سیب ہیں سبھی انار سیب ہیں تو ایسا بھی تو بن سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے اب آپ پرفیکٹ ہیں کیا آم کو بچا بھی سکتے ہو ایک چتر میں آم کو بچا لو اور انار کر دو سیب تو ایسا پوسیبل نہیں ہے آم تو آئے گا ہی آئے گا ٹھیک ہے آم میں کر تو جائے گا ہی جائے گا سیب چلو کچھ آم سیب ہیں وہی بات پوچھ لیں اس نے دونوں میں ہی ہے بھائی دیکھو اس میں سبھی آ رہے ہیں تو کچھ تو ضروری ہوں گے کچھ آم سیب ہیں ٹھیک ہے سبھی آم سیب ہیں سبھی آم اس میں ہیں اس میں نہیں ہیں کچھ سیب آم ہیں کچھ سیب آم ہیں بلکل ہیں کی نہیں ہیں اس میں بھی ہیں اور اس میں بھی ہیں تو پھرسٹ وی تھرڈ پھرسٹ وی تھرڈ کاملہ کلیر ہوا بہت صحیح ہوا بہت مجھے دار کوششن ہے چار نسکر چار اس سے بڑا اور کیا آئے گا سب کچھ دکھا رہا ہوں آپ کو بس ابھی کتھن نہیں دکھا ایک کتھن بھی تین چار آجا وہ بھی دکھاؤں گا سارے سین لے کے آئے ہوں آج سارے سین سوالوں کے سبھی ریڈیو ٹیلی فون ہے ریڈیو ٹیلی فون ٹیلی فون اور دیکھو کوئی بھی ٹیلی فون ٹی وی نہیں ہے تو ریڈیو اپنے آپ دور ہو جائے گی کیا نہیں ہوئے گی کیا اور چطر بنا سکتا کوئی مائی کا لالی ہے کوئی مائی کی لالی اس کا نہیں بن سکتا ٹی وی کو اور کہیں رکھی نہیں سکتے آپ ٹیلی ویجن سیل کیا یہ ٹیلی فون ہے ٹیلی فون ٹی وی نہیں ہے اس کا مطلب ریڈیو سے تو دور دور تک نہ آتا ہی نہیں رہے گا ایک ہی جتر پوسیبل ہے دوسرا ہے ہی نہیں پوسیبل نسکرس پہ آجاؤ کوئی بھی ریڈیو ٹی وی نہیں ہے دیکھو جرہا کوئی بھی ریڈیو ٹی وی نہیں ہے بلکل 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 سچ ہے بنی نہیں سکتے کوئی بھی ٹی وی ریڈیو نہیں ہے بات تو ایک ہی ہے کچھ ٹیلی فون ریڈیو ہیں ہاں کچھ کچھ ریڈیو ٹیلی فون کہتا ہے غلط کرتا ہے لیکن ٹیلی فون میں سے کچھ ریڈیو ہیں ہاں ہاں کوئی بھی ٹی وی ٹیلی فون نہیں ہے وہ تو ہے ہی نہیں یہ تو چاروں ہی سہی بیٹھ کے کیا ہے option سب ہی نکلتے ہیں سی option چوتھا تو دکھایا ہی نہیں میں نے آپ کو کوئی بات نہیں کل ملا کے ہمیں option دکھ گئے اور ہمارے سب ہی نکلتے ہیں پانچ تھے اس میں option کئی بینک میں فسا ہوگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو بھائی بہت جبرجست رہا ہوگا سوال اور بہت مجاہ رہا ہوگا ایسی امید کرتا ہوں میں آپ سے اس میں option کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے ارے کیا ضرورت ہے اپنے آپ بتا دینا کون کون سے صحیح ہے کچھ مہیلہ ہیں وکیل ہیں مہیلہ وکیل وکیل اور آنا کوئی بھی وکیل جج نہیں ہے مہیلہ تو ہو سکے پر پہلے الگی بنا لو اب یامے بنا لو مہیلہ وکیل اور جج اس کے علاوہ کچھ اور بن سکتا کوئی ہے ارے بن سکتا ابھی سکھایا تھا تھوڑی دیر پہلے یہ جج ایک اور یہاں والا بن جا کیا جج مہیلہ کے اندر بند ہو جا پر وکیل سے دور رہے ویسے کھا جاتے ہیں جج کو وکیل مہیلہ وکیل اور جج جج سا بھی یہ رہے جج سا بھی یہ رہے ایسا بھی بن سکتا آجاؤنے اس کرسوں میں کونسا سہی ہوتا دیکھتے ہیں تین چتر ہمارے پاس تینوں میں جو سہی ہے وہی سہی ہے بس کچھ مہیلہ جج نہیں ہے کچھ مہیلہ جج نہیں ہے یہاں تو سہی ہے کچھ مہیلہ جج نہیں ہے چلو یہاں بھی سہی ہے کچھ تو جرور ہوں گی کچھ مہیلہ جج نہیں ہے بہت سہی ہے جی بہت سہی ہے بہت سہی ہے آ گیا جاؤ کچھ جج دیکھو دونوں بات ایک سی لگتے ہیں دیکھنے میں اپر بہت فرق ہے ابھی دکھا دوں گا آپ کو فرق کیا کچھ جج مہیلہ نہیں ہے چلو یہاں تو بات ایک سی ہے ٹھیک ہے جی نہیں ہے کچھ جج مہیلائے نہیں ہے کچھ جج مہیلائے نہیں ہے یہاں بھی ٹھیک ہے کچھ جج مہیلائے نہیں ہے نہیں 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 یہاں صحیح نہیں ہے یہاں صحیح نہیں ہے یہاں تو سارے جج مہیلائے ہیں کچھ جج مہیلائے کچھ تو بچی نا غلط تو اس کا مطلب اس میں غلط تو یہ بھی غلط دیکھو دونوں ایک سی بات لگتی ہیں دیکھنے میں کرنے میں بہت فرق ہے سمجھ میں آیا نا دونوں ایک ہی تو بات لگ رہی ہیں پھر بھی ہم نے ایک کو صحیح ایک کو غلط مانا سمجھ گئے ہوں گے کیوں 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 کہ اس میں غلط ہو رہی ہے صاف صاف یہی بچے غلطی کرتے ہیں اور کوئی بھی مہیلہ اسے بہت ایکسپرٹ بچے ہی صحیح کر پائے گا بتا رہا ہوں ان دونوں میں سے کونسا صحیح ہے جو بہت ہی ایکسپرٹ ہوگا اور اب آپ ایکسپرٹ ہوگا یہ صحیح کر پا رہے ہو تو کوئی بھی مہیلہ جج نہیں ہے کوئی بھی مہیلہ جج نہیں ہے کیسے نہیں ہے اس میں ہی تو نہیں ہے بھئی اس میں ہی تو صحیح تھے باقی سم میں تو غلط ہی ہے اس لئے غلط ہیں کوئی بھی جج مہیلہ نہیں ہے غلط کوئی بھی جج مہیلہ نہیں ہے یہاں تو ہے یہاں نہیں ہے تو کیا ہوا صرف اور صرف فشٹ صحیح ہے بات آگئی سمجھ میں اب مت کرنا غلط چاہے کسی بھی بڑے سے بڑے ایکزام UPSI میں کتنا بھی مشکل پوچھ لے اس سے مشکل کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے میرے بھائی اب اس سے مشکل کچھ نہیں ہوتا میں نے ساری ایسی سکھا دیا ہے آپ کو کہ جتنا میں جانوں نا اتنا ہی سکھا دیا میں نے آپ کو میں بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا اب اگر کوئی کہنا آپ کو اس سے بھی کچھ زیادہ ہو تو بھئی اس سے ہی پڑھ لینا میرے بس کی نہیں ہے چار کتھن کتھن بھی چار آجا ایک ہی سوال ملا تھا مجھے ایسا پر نسکر صرف دویا کلنگے کتھن چار تو سمبھاونا ہی زیادہ بننے کے چانس رہتے ہیں بس اتنی بات ہے سمبھاونا بہت زیادہ بھی بن سکتی ہیں دیکھتے ہیں سبھی مرچ لہسن ہے مطلب اچھا ورڈ تو ہم تو لہسن بولے سبھی مرچ لہسن کچھ لہسن پیاج ہیں بتا دو دوسرا چتر بھی دماغ میں آگیا ہوگا آگیا ہوگا دو آگیا ہوگا ایک دماغ میں کچھ لہسن پیاج ہے ایک تو اس میں سے کٹ کر جائے ایک پورے مرچ کو تو دو چتر اور بھی ہو جانے ٹھیک ہے یہاں تک دو اور ہوگے سمجھ لو ابھی تو اور آگے بتا نہیں کیا کیا ہوئے گا سبھی پیاج آلو ہیں ساری پیاج آلو کے اندر بند آلو اگر مان لو پیاج اوپر کر جاری ہو مرچ میں کر تو آلو پھر مرچ میں کر بھی جائے گا چلو پر دیکھو اب تک تو بات صحیح بن رہی ہے کوئی بھی آلو ادرک نہیں ہے ادرک نہیں ہے ادرک تو پھر اور کہیں بھی جا سکتی ہے کہاں جا سکتی ہے اوپر جا سکتی ہے کہیں بھی کوئی بھی آلو ادرک نہیں ہے چلو میں دیکھتا ہوں کہ کیا چانس بن سکتے ہیں کیا چانس بن سکتے ہیں ایک اور چانس بنا لوں یا اتنے سے بھی ہمارا ہو سکتا کام چلو بنا لیتے ہیں ایک آدھار بنا لینا چلو ادھر بنا دوں تھوڑے سا ہی کام کریں گے نہیں تو بہت ساری سمبھاونا بن رہی ہیں مرچ نہیں تو یہ نہیں بنانے میں رہ جانگے لہسن پیاج پیاج کہاں بولا تھا اس نے کچھ پیاج لہسن ہے یہی بولا کچھ لہسن پیاج ہے کچھ لہسن پیاج ہے تو مرچ میں نکال دوں پیاج کو چلو اور سبھی پیاج آلو ہیں آلو ایسے نکل جائے گا اور ادھرک اس نے بولا کوئی آلو ادھرک نہیں ہے کوئی بھی آلو ادھرک نہیں ہے تو ادھرک بھئی ان دونوں سے بھی جا سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ادھرک صرف اس سے جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ادھرک ان دونوں سے چلی جائے ٹھیک ہے پر اگلے چتر میں ایک اور آسکتا ہے دیکھو ایک اور بنا دوں آج ساری بات کلیر ہونی چاہیے پر دماغ میں مرچ آپ بنا لے نا اور بھی سمبھاو نہ لگے تو آپ کو پریکٹس ہے وہ جتنی اچھی ہو جائے لہسن اور بنا رہا ہوں سبھی مرچ لہسن اس نے بولا ہے پھر سبھی سوری کچھ لہسن پیاج ہے کچھ لہسن پیاج ہے تو پیاج ایسا بھی بن سکتا کچھ لہسن اب بھی پیاج ہے اور بھی بن سکتا ہے ایک چتر کیا اب دیکھتا ہوں سبھی پیاج آلو ہیں تو جب سبھی کو لوں گا تو مجھے آلو کا وہاں تک لینا پڑے گا اس چتر کے ایکارڈنگ بلکل لینا پڑے گا سبھی پیاج آلو ہے کوئی بچہ کہے گی لہسن بھی آسکے ہیں سارے بلکل آسکتے ہیں ایک اور چتر بنا لینا چاہے تو بہت ساری سمبھاو نہ بننی ہے بھئی کوئی بھی آلو ادرک نہیں ہے تو بھئی آلو ادرک نہیں ہے کوئی بھی آلو ادرک نہیں ہے تو ادرک کا صرف اور صرف اس سے جا سکتا ادرک بس اب ایک ہی سمبھاو نہ ور رہ گی ہے اس پورے پہ کر آلو اور چلا جا پھر ادرک پھر سب سے الگ ہو جائے گی کیونکہ آلو تو ادرک رہنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی سمبھاو نہ ور بچری ہے وہ بھی بنا لینا چاہے تو بناو تو کچھ مرچیں آلو ہیں جرہاں دیکھو کون سے مرچ آلو ہیں اس میں ہے اس میں تو بالکل نہیں ہے تو یہ غلط ہے کوئی بھی پیاج ادرک نہیں ہے بھئی یہاں تو نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں ہے کیونکہ پیاج ادرک نہیں ہو سکتی کیونکہ پیاج تو ساری آلو بننگی نا جب تو پیاج تو دور دور تک ادرک سے دور ہو جائے گی کیونکہ اس کے اوپر آلو آ رہا سیفٹی کو اور آلو اور ادرک الگ الگ ہیں تو اس کا ملکہ ادرک پیاج سے تو الگ ہی رہے گی ہمیشہ تینوں میں دیکھ لیں صحیح بیٹی ہے چوتھ بناو گے تب بھی الگ ہی آئے گی کوئی بھی پیاج ادرک نہیں ہے بات بلکل صحیح ہے اور کیونکہ سیکنڈ نکلتا ہے ایک دم بات صحیح ہو گئی اور پچاس کوششن نہیں تھے تیس کوششن ہے ابھی دو اور رہ رہے ہیں انہیں اور دکھا دوں آپ کو اور پھر ہمارا یہ چپٹر ختم انہیں اور دکھا دوں آپ کو دکھا دوں بیک بیک مار بھئی مار دیں چلو دیکھو دو کوششن یا والے یا نسکرس والے مطلب یا جب نسکرس میں یا لگتا ہے وہ چاہیے نا آپ کو ایک آت تو کم سے کم پھر کیا ہوگا جی اب چپٹر کمپلیٹ ہے اب نہیں چھوٹے گا گولے بنانے والا سوال تو چلو کچھ بھالو گدھے ہیں کچھ بھالو گدھے ہیں جب آپ دیکھو کچھ بھالو 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 گدھے 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 بہت صحیح آگے آجاؤ کچھ گدھے سیر ہیں دو ہی کتھا نا بس کچھ گدھے سیر ہیں ایک اور چطر بنا سکتے ہو کیا کچھ گدھے سیر ہیں ایک اور چطر بنا سکتے ہو کیا یا میں آجی کیوں نہ بنا سکو خوب سکھایا تم نے خوب سکھایا اوپر بنا دو بھالو جب اتنا سکھایا آج تنا تو ماننگ گے تمہاری گدھے یہ تو بات اس نے پہلی نسکرسن بولی کچھ بھالو گدھے ہیں کچھ گدھے سیر ہیں کچھ گدھے سیر یہاں بنا دیا پر ایسا بھی بن سکتا سیر کا کی نہیں اور بھی بن سکتا ہے ایک یا نہیں بتاؤ بن سکتا ہے ایک نہیں چاہ کیا بنا دے گا ایسا چلا جا سیر کا تو بنا دو نا کس بات کی دیری ہے چانس جو ہے سارے لے دو لو بھالو چھوٹ چھوٹے بنا لو بھالو گدھے گدھے مدھے لگ گیا کوئی بات نہیں اور سیر کچھ گدھے سیر ہیں تو بھالو پورا بھی اندر جا سکتا یہ ہی ہو سکتے ہیں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا تینوں سمبھاونا ہم نے کھری کر دی اپنی کھری اب آجاؤ نسکرسوں میں کوئی بھی کوئی بھالو سیر نہیں ہے یہاں تو بات صحیح ہے کچھ سیر بھالو نہیں ہے کچھ سیر اب اس کا آجاؤ پہلے یہ بڑا دھیان دینے والا ہے کچھ بھالو سیر نہیں ہے چلو یہاں تو بات صحیح ہے کچھ تو ہوں گئی کچھ بھالو سیر نہیں ہے یہاں بھی صحیح ہے کچھ بھالو سیر نہیں ہے اور یہاں یہاں نہیں ہے سارے بھالو سیر ہو گئے ہیں اس لئے یہ بات غلط مان لوں گا یہ تو بات غلط مال کیونکہ اس میں یہ بات غلط بیٹھتے ہیں کچھ سیر بھالو نہیں ہے سوری 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 اس نے بھالو پڑھ لیا اس نے بولا کچھ سیر بھالو نہیں ہے سیر نہیں ہے بھائی بھالو بہت صحیح ہے کچھ سیر الگ ہے نہ بھالو سے تو بلکل صحیح ہے تینوں میں صحیح ہے اب ان دونوں کو پڑھنا جدا دنوں کو پڑھنا یہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے سیکنڈ والی ان دونوں کو پڑھنا کوئی بھالو سیر نہیں ہے کچھ سیر گدھے ہیں یہ بھی ہم کیا بولے یہ بھی ہماری غلطی بیٹھی تھی دیکھ لو نا اور یہ کچھ سیر گدھے ہیں کچھ سیر گدھے ہیں وہ دیکھنا یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے تو ہمارا کیا کیا صحیح ہو گیا سیکنڈ و تھرڈ اس میں تو نسکرس بھئی نکلا ہی نہیں یہاں والا نہیں نکلا گلت لگ گیا یا والا نہیں آئے گا یا والا نہیں آئے گا یا والا کب ہوتا کوئی بھالو سیر نہیں ہے کچھ بھالو سیر ہیں کچھ بھالو سیر ہیں اگر یہ ہوتا کچھ سیر بھالو ہیں تو دونوں باتیں ایک ہی ہوئی کے نہیں ہوئی یہ بھی بھالو سیر ہے ایک میں ہے ایک میں نہیں ہے ایک بار اس بات کو کہہ رہا جیسے باریس ہوئے گی ایک بار کہہ رہا نہیں ہوئے گی تو ایک تو بات صحیح رہنی ہے تو ان میں یا لگ جاتا ہے تب لگتا ہے یا کوئی بھالو سیر نہیں ہے کچھ سیر بھالو چلو اب میں اس میں دکھاتا ہوں آپ کو پریچت ہو جاؤ گے اب آپ سب ہاتھی گھوڑے ہیں دھیان دینا سب ہاتھی گھوڑے ہیں سب ہاتھی گھوڑے ہیں ہاتھی گھوڑے گھوڑے ایک اچتر سے کر کے دکھا دوں گا آپ کو کچھ ہاتھی بندر ہیں چلو کوئی گھوڑا کتہ نہیں ہے کوئی گھوڑا کتہ نہیں ہے تو بندر تو ہو سکے یہ دماغ میں رکھ لو بس کوئی گھوڑا کتہ نہیں ہے پر بندر ہو سکتا کی نہیں ایک ہی اور چتر بن سکتا بس اس میں اگر بنانا چاہو تو بنا لو ہاتھ رک نہیں رہے میرے اس نے بولا پہلی سب ہاتھی گھوڑے ہیں ایک ہی چتر اور بنے گا بس اور کچھ نہیں بنے گا سب ہی ہاتھی گھوڑے ہیں پھر بولایا کچھ ہاتھی بندر ہیں تو کچھ ہاتھی بندر ہم نے اوپر بھی بنائے کچھ ہاتھی بندر ہیں پر ایک اور آپ کے دماغ مارا ہوگا بندر کو پورا بندی کر لیتے گھوڑے کے اندر ہی ایسا بھی ہو سکتا تھا پر چلو کوئی نہیں اتنے سے کام چل جائے گا کوئی گھوڑا کتا نہیں ہے اب گھوڑا کتا نہیں ہے تو کتا یہاں رکھ دیا بندر تو ہو سکے ہو سکے پر ایک سمبھاوان میں نہیں ہو سکتا کب نہیں ہو سکتا ایک اور چطر بنا رہا ہوں ایک اور بن جائے گا آرہا نہیں آرہا دماغ میں آرہا میرے مارا ہاتھی گھوڑے بتاؤ آپ کے دماغ میں بھی آرہا ہوگا لاست سوال ہے دھیر چطر بنا رہا ہوں اس نے بولا کچھ بندر کچھ بندر ہاتھی ہیں یہی تو بولا کچھ ہاتھی بندر ہیں سوری ایسے ایسے بنا لو ایسے بن سکتا بندر کا یا نہیں کچھ ہاتھی بندر ہیں بن سکتا جی اور اب کتہ کا بناو کوئی گھوڑا کتہ نہیں ہے تو اب بندر بھی نہیں بیٹھ سکتا کتہ تو اب کتہ کتہ جو ہے اب سب سے الگی بنائے گا بنائے گا کی نہیں بالکل بنائے گا چلو اب میں نسکر سو پہ آتا ہوں کچھ گھوڑا بندر ہے کچھ گھوڑا بندر ہے جرہ دیکھنا کچھ گھوڑا بندر کونسے میں دکھ رہے ہیں کچھ گھوڑا بندر ہو جانگے یہاں بھی ہو جانگے کچھ گھوڑا بندر یہاں بھی ہو جائیں گے کچھ گھوڑا بندر یہاں بھی ہو جائیں گے سب میں ہو رہے ہیں یہ تو ایک دم صحیح ہے کوئی روکنے والا نہیں کچھ کتے گھوڑے ہیں یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے غلط کیا ہو کچھ بندر کتے ہیں کچھ بندر کیسے ہیں جی کچھ بندر کتے یہاں تو ہیں یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے اس کا مطلب اس کو غلط مانو اب آگیا جاؤ کوئی بندر کتے نہیں ہے اب دیکھو بندر کتے کو اوپر تو نہیں آیا تو اس کومن کو ضرور دیکھا کرو ایک بار اس بات کے لئے کوئی بندر کتہ نہیں ہے کسی میں یہ صحیح بیٹھے گی کسی میں یہ غلط جس میں یہ صحیح بیٹھے گی جس میں یہ صحیح اس میں یہ غلط جس میں یہ صحیح اس میں یہ غلط اور جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے یا لگتی ہے بارس ہوگی نہیں ہوگی ہوگی نہیں ہوگی ایک تو صحیح بیٹھے گی آج بارس ہوگی ایک کیران نہیں ہوگی ایک کی تو بات صحیح نکلے گی وہی بات ہے اگر اس کو صحیح نکلوانا تھا کچھ کتے گھوڑے ہیں یہ تو نہیں بیٹھتی صحیح کیوں نہیں بیٹھتی یہاں تو ساپ منا کر دیا گھوڑا کتہ نہیں ہے تو یہ تو اس کے ساتھ لگا بھی دیتا نا کوئی گھوڑا کتہ نہیں ہے کچھ کتے گھوڑے یہاں نہیں لگتا کیونکہ اس کے لئے ساپ منا کر دیا ٹھیک ہے یہ تو الگ ہی رہے گا ہر حال میں ٹھیک ہے پر اس میں یہاں لگ جائے گا دیکھو اگر یہ نہیں آتا تو یہ غلط ہی مانا جاتا پر اگر یہ بھی آ گیا اس کا پورک بولیں اس ہے پورک اگر یہ آ گیا تو ان دونوں کے بھی چھیا لگ جائے گا وہ اپسن کیسے ہوگا پھشت صحیح اور آگے لکھ رہے گا یا تو تھرڈ یا پھورت ایسے اپسن جو بھی ملے گا آپ کو وہ صحیح کرنا ایسے ملتے ہیں کبھی کبھی بڑے کوشنوں میں اپسن پھشت بلکل صحیح یا تو تھرڈ یا پھورت ٹھیک ہے امید کرتا ہوں بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا ہر ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہو گیا ہو اور امید کروں گا آگے کبھی ایسے کوشنوں میں نہیں اٹکو گے اپنا پرچار بلکل نہیں کرا میں نے ویڈیو میں اور اب کرتا ہوں تو بھائی بہت ہی اچھا پڑھاتا ہوں آپ نے دیکھ لیا ہوئے گا آگے بھی بہت ہی اچھا پڑھاتے رہیں گے بلکل پھر ہی پڑھاتے رہیں گے پر آپ کو سبسکرائب تو کرنا پڑے گا ہم کو اتنا تو کرنا پڑے گا ہمارے لئے ہم بلکل دن رات پھری میں جھٹے ہوئے ہیں اور یوٹیوب بھی کچھ نہیں دے رہا کبھی آپ سوچ رہے ہو بہت کم نارمل کر دیا آدھے کر دیا پہلے اس پیسے تو اس پہ ہی جی رہے ہیں نیو لگا لو پھر بھی اگر آپ کے لئے کر رہے ہیں تو بس نیو کر رہے ہیں نسوارت تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے ہمارے لئے کریے ٹھیک ہے اور ہاں بکس کی بہت زیادہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ بکس کہاں ملے گی ڈیسکرپسن میں لنک ہے جو بھی بک آپ کو چاہیے وہیں دکھ جائیں گی آپ کو اور وہیں سے لے لینا ٹھیک ہے اوکے بائی بائی پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو